افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور سب ہی دیش اپنے ناغریکوں کو افغانستان سے باہر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ دیشوں نے تو اپنا ریسکیو آپریشن پورا بھی کر لیا ہے لیکن بھارت کے لیے یہ ریسکیو آپریشن بلکل آسان نہیں تھا کیونکہ افغانستان میں ہر طرف تالیبان کے لڑاکے ہتھیاروں کے ساتھ سڑکوں پر گھوم رہے تھے اس کے علاوہ تالیبان نے افغانستان کی سرکشہ کی ذمہ داری خطرناک حقانی نیٹورک کو دے رکھی تھی صرف ائرپورٹ پر امریکی سینہ کا قبضہ تھا اسی وجہ سے بھارت نے اپنے دو تاواس سٹاف اور باقی ناغریکوں کو باہر نکالنے کے لیے نہ صرف امریکہ اور روس سے مدد لی بلکہ افغانستان کے دو بڑے نیتاؤں سے بھی سمپر کیا ایک ریپورٹ کے مطابق ریسکی اوپریشن میں بھارت کے لیے سب سے بڑی چنوٹی اپنے سٹاف کو دو تاواس سے نکال کر ائرپورٹ تک پہنچانا تھا امریکہ اس کے لیے اپنے ہیلیکاپٹر کا استعمال کر رہا تھا لیکن بھارت کے پاس وہاں ایسی کوئی زوبیدھا نہیں تھی اسی وجہ سے بھارت کو تالیبان سے باتچیت کرنی تھی لیکن تالیبان کے ساتھ باتچیت کا کوئی چینل نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کو سمپر کرنے کے لیے تیسرے پکچ کی باتچیت پر نربھر رہنا پڑ رہا تھا اس دوران بھارت نے ان سب ہی لوگوں سے سمپر کیا جن کا تالیبان کے ساتھ باتچیت کا کوئی چینل تھا سب سے پہلے بھارت نے اپنے دو پرانے دوست اور افغانی نیتا حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ سے مدد مانگی تھی اور ان دونوں نیتاؤں نے بھارت کے لیے تالیبان سے باتچیت بھی کی حامد کرزئی ملہ برادر کو قریب سے جانتے ہیں دونوں نے 2010 میں ایک راجنیتک سمجھوتے کے لیے باتچیت شروع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عبداللہ پچھلے سال افغان باتچیت کے دوران تالیبان کے سمپرک میں تھے اس وقت انہیں راشتری سلح کے لیے اچھ پریشت کا پرمک نیوکت کیا گیا تھا وہیں اس مشکل گھڑی میں روس نے بھی بھارت کی مدد کی روس نے بھی بھارت کے لیے تالیبانیوں سے بات کی تھی افغانستان میں ماسکوں کے وشیش دودھ زمیر کابلوو نے کہا تھا کہ روس نے سات سالوں سے تالیبان کے ساتھ سمپرک بنائے ہوئے ہیں انہی سمپرکوں کی وجہ سے نئی دلی نے ماسکوں سے مدد مانگی ہے حالانکہ روس تالیبان کو ایک آتنگ کی سنگٹن مانتا ہے لیکن اس نے ابھی تک کابل میں اپنے دوتاواز کو بند نہیں کیا ہے اس کے علاوہ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ویدیش منتری اس جے شنکر نے امریکی ویدیش منتری انٹونی بلنکن سے بات کی تھی اس کے بعد دونوں پکچوں کے ادھکاریوں نے دوتاواز سے بھارتی ادھکاریوں کو باہر نکالنے کا پورا پلان تیار کیا جس کے بعد مشن کی نگرانی راشتریس سرکشہ صلاحکار اجیت ڈوبھال اور ویدیش سچیو ہرشوردھن شرنگلہ نے کی اور زمینی سطر پر اس مشن کو ویدیش منترالے کے سنیوکت سچیو جے پی سنگھ امریکہ میں بھارت کے راجدودھ، اطل کشیپ اور کیبینیٹ سچیو نے کامیاب کیا اس خبر پر اپنی راہے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں